کرونا مہماری کے بڑتے معاملوں کے بیچ میں پردیش سرکار کی سی ایم کا بڑا بیان نکل کے آ رہا ہے سی ایم جیرم تھاکور نے بڑا بیان دیا ہے مکہ منتری جیرم تھاکور نے کہا کہ ہی ماجل میں کرونا وائرس کے لگ بھگ 186 سکریر معاملے ہیں ستیتی نیانترن میں ہے راجی سرکار نے دیش کے ویبن حصوں سے پردیش میں واپس آنے والے لوگوں کو پرتیبہ کا کھاکا تیار کر کے لیے ایک پرتیبہ ریجسٹر بنایا ہے مکہ منتری جیرم تھاکور نے بلاسپور صدر کے بھاشپا منڈل اونا جلے کے چندپرنی بھاشپا منڈل اور کلو جلے کے بزار بھاشپا منڈل کی ورچول ریلیوں کو اور اویوار کو شملا میں ویڈیو کانفرنسنگ کے مادیم سے سمبودھت کرتے ہوئے یہ بات کہی سی ایم جیرم تھاکور نے کہا کہ دیش اور پردیش کے لوگ بھاگیشالی ہیں کہ سنکٹ کی اس سمیں میں دیش کا مارک درشن کرنے کے لیے پردھان منتری نریندر موڈی کے روپ میں ایک مجبوط نترتو موجود ہے ویپکش کے نیتا خبروں میں بنے رہنے کے لیے راجی پر نیرادھار اور جھوٹ آروپ لگا رہے ہیں براجی میں برشتہ چار کے لیے کوئی ستھان نہیں ہے اور سرکار دوشی پائے جانے والوں کے خلاف کاروائی میں سنکوج نہیں کرے مکہ منتری نے کہا کہ پردھان منتری نے بھی کرونا وائرس سے نبٹنے کے لیے ہیمانچل سرکار کی اور سے اٹھائے گئے قدموں کی سرانہ کی ہے راجی سرکار کی پہل کو ایک ستنت ریجنسی نے بھی سکار کیا ہے یہ اگلی بڑی خبر جو نکل کے آرہی ہے کروڑوں کا سیب سڑنے کی آشنکہ کے بیچ میں ہیمانچل کے بابوان ایک جھٹ ہوئے دو ہفتوں میں سیب سیزن شروع ہونے والا ہے لیکن کرونا مہماری کے بیچ مجدوروں کی ویوستہ نہیں ہو پاری ہے جس کر کے سیبوں کے سڑنے کا سنکٹ اب گہرا رہا ہے بڑی بات یہ ہے کہ باگوانوں کی مانگے کچھ ہیں جو سرکار کے سمکشنل رکھی ہے سرکار ایک ریڈ سیبوں کو مولی تیہ کرے جیسا گت ورش کشمیر میں کیا گیا تھا ایم آئی ایس سمرتن مولی کی تحت خریدے جانے والے سیب کا مولی پندر روپے پرتی کلو ہو گت ورش کی بقایا راشی کا بھکتان ہو اس ورش کی خرید کا نگت بھکتان تین ماہ کے باگوانوں کے کھیتوں میں ہو وہیں جیسے ایک دوسرے کی گہوں کاٹ کر مدد کی ہے ویسے باگوان کر سکتے ہیں آپس میں مدد کہنا ہے لوگ ڈاؤن میں توران جس طرح کسانوں نے ایک دوسرے کی گہوں کاٹنے میں مدد کی ویسے ہی بھاگوان بھی سیب توڑنے میں آپس میں مدد کر سکتے ہیں ہیماچل میں قریب پانچ ہزار کروڑ کا کاروبار ہوتا ہے اس کا ہیماچل میں قریب پنتالیس سو سے پانچ ہزار کروڑ روپے سیب کا کاروبار ہوتا ہے حالانکہ اس بار موسم کی مار اور کرونا کے چلتے کاروبار آدھا ہی ہونے کی آشنکہ ہے پچھلے سال قریب پونے چار کروڑ پیٹی سیب نکلا تھا جو کی اس بار دو کروڑ پیٹی ہی نکالنے کے آثار ہیں کیونکہ گرمیوں میں زاری رہی تھنڈ نے فلاورنگ اور اولو نے سیٹنگ پر وپریت اثر ڈالا ہے جس سے فصل بھی پربابت ہوئی ہے آنے والی خبروں کے لئے لائک اور سبسکرائب کریں آج کے لئے سوڈے میں اتنا ہی دھنیوان